اللہ تعالیٰ ہو گئے ہیں یہ ہے پی ڈی غیر متعلقہ ہے تمام معاملات میں وہ عمران خان ہے اور اس کی صوبائی حکومتیں ہیں تو جب عوام کے معاملات سے اور حکومت نظام سے ہی وہ تقریباً لا تعلق ہو گئے ہیں یہ ہے پی ڈی ایم کا اور عوام کی تحریک کا نتیجہ کس طرح حکومت اس وقت ایک غیر موستر چیز بن گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب صدر پی ڈی ایم اور ہمارے کے پی کے صدر صاحبی تشریف فرما ہیں جن کو ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ آج مولانا صاحب نے تشریف لاکر یہاں ہماری بہت عزت افضائی کی ہے اور انہوں نے ہمیں مبارک بات بھی پیش کی ہے میرے بچوں کو بھی مبارک بات دی ہے قاسم کی رہائی کے لیے بھی مبارک بات دی ہے تو ہم بھی ان کے مشکور ہیں اور صرف میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم پی ڈی ایم کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے جو جلسے پہلے ابتدائی طور پر چھے جلسے منظور کیے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ دو جلسے جو ہوں گے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان میں ایک سانے کارساز کراچی میں جو اٹھارہ اکٹوبر کا تھا تو وہ ہمیں ریکویسٹ کی ہم نے پی ڈی ایم سے وہ جلسہ کرنے کا ہمیں آپ یہ ہوسٹ بننے کا موقع دیں تو میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری ریکویسٹ مانی اور ہم نے جو وہ تھا سانے کارساز جس میں دو سو لوگ شہید ہوئے اور وہ گمنام سپائی تھے جمہوریت کے لیے اور سٹرگل کے لیے اور ان کی جو تکفین ہوئی وہ گھڑی خدا بخش میں ہوئی جہاں شہید ظلفقار علی پوٹو صاحب تکفین جہاں ہوئی تھی دوسرا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک موقع ایسا ہے یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کی تیس نومبر کو اور اس پہ بھی انہوں نے گزارش کی کہ یہ موقع بھی ہمیں دیا جائے کہ ہم اس کی میزبانی کریں تو اگر میں پی ڈی ایم کا قیادت کا سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور اس کے لیے اب اہلیان ملتان میڈیا کے لوگ دوست سب جانتے ہیں کیا کیا مشکلات آئیں کہ بجلی بند پانی بند اور ادھر دکانے بند کھانا بند کیٹرنگ والے بند اور ٹرانسپورٹ بند اور جتنے کارکن تھے پی ڈی ایم کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ سختیاں کی گئیں کہ ایفیڈیویٹ سائن کرائے گیا یہ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں جس پہ لکھا کہ اگر کوئی جلسے پہ جائے گا دس لاکھ تاوان دے گا حکومت پنجاب کو یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا تھا اور اس حد تک جنہوں نے ٹرانسپورٹ والوں نے اڈوانسز بھی لیے وہ بھی واپس آ کر چھوڑ گیا ہے کہ ہم آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے ہیں ان حالات میں میں سلام پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم کے کارکنوں کو جنہوں نے ان نامسائد حالات میں یہ جلسہ کیا اور کامیاب کیا اور آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں مولانا صاحب کو پہلے بھی پتا ہے کہ جلسے سے قبل کوئی تقریبا ڈیڑھ ہزار کارکن وہ جلسہ گاہ میں پہنچ چکے تھے قلعہ کونہ قاسم باغ میں اب وہاں نہ بجلی نہ پانی نہ انتظامات نہ کچھ چیز تھی اور بجلی کے بغیر ہم نے جلسہ آپ نے دیکھا کل کیا اور ان تمام پکڑ دھکڑ کے باوجود جب سب لوگ یہاں آئے تو اب کچھ وزراء کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا تو بھئی آپ غلط فیصلہ اگر ہوا تھا کسی نے بھی کیا تھا سوبائی گورممنڈ نے کیا تھا فیڈل گورممنڈ نے کیا تھا تو یہ تو سلسلہ ایک ہفتے سے چل رہا ہے ایک ہفتے سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے ابھی بھی ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں چودہ چودہ سال کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے تو مطلب یہ تو بہت ہی اتنا کبھی ڈکٹیٹرشپ کے ٹائم پہ بھی اتنا نہیں ہوا جو اب کر رہے ہیں یہ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جلسی ہے تو آپ میڈیا کے دوست پیٹھے ہیں آپ بتائیں جو دو سال قبل زرداری صاحب اور بلاور صاحب سٹیڈیم میں آئے تھے آپ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا تو وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت بڑا جلسہ تھا اور اب یہ کہنا کہ جلسی کی ہے تو بہرحال وہ شنمندگی تو ان کو بیٹانی ہے اور اب اگر ڈیفر کرتے تو تو اس وقت ڈیفر کرتے جب جلسے سے قبل اب جلسے کے بعد آپ ڈیفر کرنے کی کیا ضرورت ہے مگر میں سمجھتا ہوں میں کارکونوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان حالات میں کرائیسز میں وہ نکلے آئے ہیں اور پورے گھروں کی چھتوں پہ ہر جگہ پہ وہ پہنچے ہیں اور ان کا جذبہ جو تھا جو ان کا ان کے جو موٹیویشن تھی اتنا چارج کراؤڈ بہت کم میں نے دیکھا ہے پہلے تو آپ کو جلسہ کامیاب ہونے پہ مبارک بات اور دوسری بات کل جلسے کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش ہوا جہاں پر کارکونوں نے آتش بازی کی اور گتے کا جو گودام تھا وہاں پر آگ لگی گودام کے مالک نے مطالبہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو تمام جماعتیں ہیں وہ اس کا میرا عزالہ کرے بیس سے پچیس لاکھ وہ بتا رہا ہے کہ میرا نقصان ہوا ہے اس کا عزالہ کرے اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جو تھانا ہے ملتانہ پرانا پورت والی وہاں پر تمام پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے جتنے بھی رین میں ان کے خلاف کاروائی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے اچھا ملنگ سم ایک چیز کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں ہمیں تو اتنی معلومات نہیں ہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہاں آگ لگی تو ظاہر ہے کہ ہم ہم انتہائی افسوس ہے اس کے وقت اور ظاہر ہے یہ لوگ یہاں پر محنت کرتے ہیں محنت مزوری کر کے کماتے ہیں ان کا یقینا نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے اس پہ ہماری پوری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں لیکن مزید تفصیلات چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو جس طرح صورتحال سامنے آئے گی ہم ان کے ساتھ پھرہ تعاون کرنا ہوں ملنگ سب آپ پہلے مقابلے ہڑ گئے کہ ایک ہفتے سے ملتان کا جو محول تھا اس سے لگ رہا تھا کہ جمہوری حکومت کے دعوے داروں نے عامریت کو بھی مات دے دی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کل کے جلسے سے اپنے مقاسد حاصل کر لی ہے اور اس حکومت کو آپ چلتا کریں گے کب تک ہم نے ماشاءاللہ اللہ کی مدد سے کارکنوں کے خلوص سے عوام کی تعاید کے ساتھ ان کے عزائم کو ناکام بنایا ہے اور ہم نے ان کو مات دے دی ہے ان کو شکست دی ہے اور آپ دیکھ رہے تھے کہ قیلہ کوہنا قاسم باغ کے سائے میں جو میدان ہے لوہاری گین گھنٹگر کا وہ تل دھرنے کیا اس میں جگہ نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ اگر ہم وہاں سے کنٹینر ہٹاتے اور ہم وہاں سٹیڈیم میں پہنچ جاتے تو ایک تو وہ جو ہمارا ٹرک جس پہ لڑ سپیکر لگا ہوا تھا وہ اندر نہ جا سکتا اور وہاں پہلے سے کوئی الیکٹرانک کوئی سسٹم وہاں موجود نہیں تھا کہ ہم اس کو استعمال کر کے لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے آپ نے وہی حکمت حملی فوراً بنائی کہ ہم نے اب یہی پر پیٹھ کر لوگوں کو سامنے ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم نے انہی لوگوں سے خطاب کرنا ہے وہاں بھی ہوں گے تو یہاں بھی ہوں گے اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی سیاسی کارکون میدان میں پہنچ گئے لوگوں کو حوصلہ ہوا اور ملتان کے عوام بھی گھروں سے نکل آئے اور جلسی میں شریک ہو گئے جلسے سے آپ کی کیا توقعات ہیں کیا مقصد مزید حاصل کر لیں گے دیکھیں ایک جدوجوت کا تسزل ہے اور ہمارا شیڈول ہے ہم اپنے شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں رکاوٹے بھی آ رہی ہیں اور انتہائی ظالمانہ قسم کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں لیکن سب چیز کی پرواہ کیے بغیر ہم قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں عام آدمی کے جنگ لڑ رہے ہیں ہم عام آدمی کے اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کی اس وقت ترجمان ہیں ان کی ہم زبان ہیں اور ان کو ساتھ لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو جدوجہد ہوتی ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جدوجہد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کامیابی اللہ دے گا انشاءاللہ یہ چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور عاصف علی زرداری صاحب صدر صاحب جو ہیں وہ بھی علیل ہیں تو انہوں نے اس کے باوجود بھی کرٹیسزم ہوتا رہا کہ جو لیڈرشپ ہے آپ نے بچوں کو تو نہیں نکالتے مگر دوسروں کے بچے جو ہیں ان کو یہ ڈھال بنا لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میرے بچے بھی بیچ میں تھے اور آسفہ بھوٹو زرداری صاحبہ پہلی مرتبہ وہ بہار آئیں اور وہ اس ٹرائسز میں وہ آپ کے جو ایجنڈا تھا اس کے مطابق شامل ہوئیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ملانا صاحب دوست عاشق امان صاحب کہتے ہیں کہ آپ قلعہ کونہ قاسم بہت بھرنے کے لیے آئے تھے لیکن گھنڈا گھر بھی بھر سکتے ہیں اب میں اس سے کیا جواب دوں گلانی صاحب کل ہائی کونٹ اس کا تعلق تو ہماری شرافت کے ساتھ ہے اور وہ شرافت اجازت نہیں دیا لی گلانی صاحب کل ہائی کونٹ کے ڈوینجل بینچ نے ایک آرڈر کیا کہ علی قاسم گلانی کو ساڑھے تین بجے تک رہا کر دیا جائے لیکن جیل حکام نے ہائی کونٹ کی توہین عدالت کرتے ہوئے انہیں ساڑھے پانچ بجے کے بعد رہا کیا تو کیا آپ کی جماعت اس کے خلاف ہائی کونٹ سے رجوع کرے گی دیکھیں ہائی کونٹ نے جو فیصلہ دیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا جوڈیشس فیصلہ آیا ہے کہ چونکہ اس میں ان کا جو موقف تھا ان کو کمزوری ہوئی ہے کہ جو پکڑ تھکڑ الیگل کر رہے تھے تو کل بھی بہت سارے لوگ جو رہائیو کے لیے گئے تھے ان کو بھی ریلیف ملا ہے آج بھی جا رہے ہیں تاکہ ملعب ان کو بچوں کو بھی پکڑا ہوا ہے تیرہ تیرہ سال کے بچوں کو بھی وہاں سے شجابات سے لے گئے ہیں کھوکریں سے لے گئے ہیں اور ان کو جب دکھایا گیا کل جاج صاحب کو تو نے کہا ہے اس نے بھی تخریب کری کرنی تھی تو اس لیے ملعب ان کو بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں ڈوال سٹینڈرڈ ہیں ادھر ڈوال سٹینڈرڈ ہیں کہ جب پی ڈی ایم جلسہ کر رہی تھی پشاور میں تو اسی اینڈ ٹائم پہ ایک اور سوات میں جلسہ ہو رہا تھا ایک ویڈ پرمیشن ایک ویڈاوٹ پرمیشن اور اسی ہی طریقے کے ساتھ جب اب ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں تو ایک لوہر دیر میں بھی جلسہ عام ہو رہا تھا اور ایک وہاں گرو نانک میں بھی ایک جلسہ ہو رہا تھا اور جس دن علی موسیٰ گلانی کو اریسٹ کیا ریلی نکالنے پہ تو اس وقت ایک ریلی یہاں کے جو چیئرمن تھے ایم ڈی اے ان کا بھی جلوس انہوں نے بھی ریلی نکالی ہوئی تھی تو یہ ڈبل سٹینڈرز جو ہیں وہ لوگ سمجھ چکے ہیں وہ صرف سمجھتے ہیں کہ کرونا صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہے باقی نہیں ہے تو اس لیے اگر یہ اگر چاہتے ہیں تو ان کی صرف اویرنیس کمپین کریں اویرنیس سے کہیں گے جو نہیں سمجھتے ان کو اپس ہم گھا نہیں سکتے مولانا صاحب حکومتی وزراء کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو معیشت ہے ہماری اٹھ رہی ہے اور پی ڈی ایم اس کو گرا رہی ہے تباہ کر رہی ہے جلسوں کے ساتھ کیا کہیں یہ جو گر رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یعنی جہاں ہمارا جی ڈی پی جہاں ہمارا جی ڈی پی ساڑھے پانچ فیصد تھا اور اگلے سال کے لیے ہم نے اس کا حدر ساڑھے شی فیصد رکھا تھا وہ ان کی حکومت آتی ہی پہلے سال میں ایک اشارہ آٹھ پہ آ گیا اور دوسرے سال میں زیرو اشارہ چار پہ چلا گیا اور پاکستان کی تاریخ بھی اس سطح پر نہیں آیا ہے اٹھانواری بات کونسی ہے یعنی دیکھئے میارشی پالیسیاں جب حکومت کے دیور پر بنتی ہیں تو کئی سال گزرتے ہیں جب اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچتے ہیں یہاں تو ادھر سے حکومت بنی ادھر سے عوام کے اوپر ان کے پالیسیوں کے اثرات مرتب شروع ہونے لگ گئے تو اس مہنگائی کو اب کیا کریں گے غریب آدمی کے جو قوت خرید ہے وہ جواب دے گئی ہے اس کا کیا کریں گے دوائیاں کہاں کہاں پہنچ گئی کتنے سو گنا زیادہ قیمت اس کے بڑھ گئی ہیں آپ کا افرات زر کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے آپ کی پرامندات کے پوزیشن کیا ہے اب یہ صورتحار ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ جی روٹ کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے اور بھوک ہاتھوں جو ہے وہ بلک رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی گزر کر اسے کہتا ہے کہ پیچھے سے ایک آدمی آرہا ہے وہ کچھ روٹ ہی آپ کے لیے لارہا ہے یہ ہے اشارہ اس کی معاشر بہتری کچھ ملانا صاحب اشترین کو دوران آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یا کوئی بیچ میں آیا ہے یا اگر جلسہ جو آخری آرہا ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی اگر آپ کے ساتھ مذاکراتی طور پر حقیقت ہیں معاملات حکومت برگر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی پوزیشن ہے ایسی دیکھیں اس وقت تک تو ہمارا سنانس یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم نے تمام معنات مسترد کر دیا ہیں لیکن تاہم آئندہ مستقبل جو ہے اس کا داغمدار میں نے پہلی بھی ارس کیا کہ پی ڈی ایم جس طرح حارات بنائے گی اور فیصلے کرے گی اس کے مطابق ہم آگے چاہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں یہاں پر ایک غیر معقول چیز جو پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا امت مسلمہ کا فرض ہے اس کے حکمران کا بھی ان کی جماعتوں کا بھی ان کے افراد کا بھی کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کریں ہم فلسطینیوں کو بھول بیٹھے ہیں ہم فلسطین کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ترجیحات ہیں ہماری کیوں ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں اور امت مسلمہ اتنی مروب کیوں ہے اتنے دباو میں کیوں ہے کہ ایک طرف ہم موڈی کو کشمیت دے رہے ہیں اور دوسری طرح ہم یہودیوں کو اسرائیل دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی دین کی آزادی کی بات کریں بیت المقتص اس کا دار الخلافہ ہو اس کی بات کریں قبل اول یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توفہ ہے امت کو اور قبل اول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ امانت ہے جو امت کے ہاتھ میں ہے اور قبل اول صلاح الدین ایوبی کی امانت ہے جو اس نے اس کی چابیاں لے کر فتح کر کے امت کے حوالے کیا آج ہم اپنے پورے تاریخ کو کنفی کر رہے ہیں آج ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں آج امریکہ نے ایک قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ وہاں پر صفاد خانہ کا اعلان کر رہا ہے یہ تو دنیا کے قانون میں نہیں ہے یہ تو جبر ہے زبردستی ہے لہٰذا سب سے پہلے بات کی جائے گی تو فلسطین کی ہوگی اس کی آزادی کی ہوگی اس کی خود مختاری کی ہوگی اس کی دار الحکومت کی ہوگی اس کے بعد پھر دیکھیں دنیا اب کس نتیجے پر پہنچتی ہے اسرائیل کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا لیکن یہ بہت غلط ترجیح ہے کہ ہم اسرائیل تسلیم اسرائیل تسلیم کی باتیں کر رہے ہیں اور فلسطین کا لفتی نہیں استعمال کر رہے ہیں جبکہ جنگ ہی ہماری یہ ہے کہ ہماری علاقے پر قابض ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا خیبر کے بعد نکال باہر کیا اور یہاں تک کہ دربدر ہو گئے فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین عربوں کی سرزمین ہے اور جب سے پیدا ہوئی ہے یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے اس پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور انیس سو چالیس کی پاکستان کی قرارداد انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کا یہ حصہ ہے کہ یہودیوں کی جو نئی بستیاں بن رہی ہیں یہ ناجائز ہے اور پاکستان فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کڑا رہے گا ایک طرف تو یہ صورتحار ہے قائد اعظم نے سن چالیس کی قرارداد میں اس کو ڈالا ہے پھر اس کے بعد جب سن اٹھالیس میں اسرائیل بنتا ہے تو اس کا وزیر اعظم اپنی پہلی خارجہ پالیسی میں سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیح اول یہ ہوگی کہ دنیا کی سرزمین پر اور اس کی جغرافیے پر نیا ابرنے والا اسلامی ملک اس کا خاتمہ ہماری خارجہ پالیسی ہوگی کہاں ان کی وہ اعظام پاکستان کے بارے میں کہاں پاکستان کا موقف فلسطینیوں کے حوالے سے آج ہم اس کی بھی نفی کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے اساس کی نفی ہے ہم نے کشمیریوں کی نفی کر دی ہم نے فلسطینیوں کی نفی کر دی کیا پاکستان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے بنا تھا یا ان کو دفن کرنے کیلئے بنا تھا لہذا پاکستان کے اساس کو ہم چڑھ رہے ہیں اور بانی پاکستان کی بنیادی اساسی تنظریہ کو ہم نفی کر رہے ہیں تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے اس کی دوسرے پہلو کو بھی دیکھا جائے ترجیح یہ ہے کہ فلسطین کو تصنیم کرنا ہے مولانا یہ برمائے آپ نے کشمیر کی بات کی تو اس وقت ہم خارجہ محاص پر حکومت کہاں کھڑی ہے کشمیر کے حوالے سے خارجہ محاص پر حکومت ہے ہی نہیں بس ختم ہوگی بات آپ نے سوال کیا ہے کہ صرف آپ بھوٹو زرداری صاحبہ لاہور جلسہ ہمیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی کیونکہ وہ یہاں تشریف نہیں تھی انڈر کرائیسز ان کے بھائی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہاں جو پیڈی ایم کے فیصلے کے مطابق جو جلسہ ہوگا وہاں چیئرمنٹ بلاول بھوٹو صاحب شریک بہت شکریہ آفاد رہا کریں بڑی نوازش خیال سے یار خیال سے